بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالی کی رحمت اور شکر کے ساتھ اس ویڈیو کا آگاس کرتی ہوں آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے کیونکہ آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی دوبتہ گھر میں کیسے آپ دیزائنر دوبتہ خود سے ڈائے کر سکتے ہیں اپنی پسند سے بازار سے تو بہت مہنگے مہنگے ڈائے ہوتے ہیں تو آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں بہت آسان طریقہ ہے ایت سے پہلے آپ اپنی دوبتہ کو خود ڈائے کریں اپنے حساب سے تو ٹائم زیادہ نہیں کرتے ایت سے لیے شروع کرتے ہیں ویڈیو اچھا جی تو یہ ہوتے ہیں ڈائے کے کلر کچھ اس طرح کہ یہ دکھتے ہیں آرام سے آپ کو ہر مارکٹ سے مل جائیں گے جہاں سے کلر ملتے ہیں جو رنگ جو کرتے ہیں ڈوبتہ کو ان سے بھی مل جائیں گے اس کو کہنا ہے کہ بھائی مجھے ڈائے کے کلر چاہیے تو وہ آپ کو دے دے گا آپ نے کلر سکیم کا تھوڑا دھیان رکھنا ہے اچھا یہ گرام کے حساب سے ملتے ہیں اور بہت افورڈبل ملتے ہیں اتنے مہنگے نہیں ملتے یہ میں نے یہ ایک لیا تھا فورٹی روپیز کا تو آپ حساب لگا سکتے ہیں یہ کتنے افورڈبل ہیں یہ تو یہ میں آپ کو دیکھا رہی ہوں کہ آپ نے کپڑا جو ہے وہ کوٹن کا لینا ہے اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے اس کے بعد آپ نے یہ سینٹر سے اس طرح پکڑنا ہے جیسے میں یہ رومال پہ آپ کو سکھا رہی ہوں آپ کا یہ ڈوبٹہ ہے فور اگزیمپل آپ نے اس طرح اس کو سینٹر سے پکڑا اور یہاں آپ نے نوٹ لگا دی نوٹ لگانی ہے آپ نے بہت زور اپنا جتنا بھی آپ کے اندر زور ہے آپ نے لگانا ہے وہ ٹھیک ہے اگر آپ ٹائٹ نوٹ نہیں باندیں گے تو ڈیزائنگ نہیں بنے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں بیچ کی میں نے نوٹ بان لی ہے اب جو یہ سائٹ کے چار کونے ہیں اس پہ بھی آپ نے نوٹ لگانی ہے کس کے لگانی ہے اس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے چاروں پہ آپ نے اس طرح کرنی ہے ٹوٹل یہ فائف نوٹ میتھرڈ ہوتا ہے اس ٹیکنیک کا نام فائف نوٹ میتھرڈ ہے بہت آسان ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے اگر آپ ڈوبٹے پہ بنائیں گے تو جس طرح میں کر رہی ہوں آپ نے سیم اسی طرح کرنا ہے بلکل بھی اونچ نیچ نہیں کرنی ورنہا آپ کا ڈیزائنگ صحیح نہیں بنے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ بن گیا ہے اب آپ نے ایک پتیلا لینا ہے پتیلا آپ نے سلور کا لینا ہے اور کوئی پتیلا نہیں لینا ٹیک ہے کیونکہ میں آپ کو صرف بنانا سکھا رہی ہوں تو میں نے پتیلے کا سائز چھوٹا لیا اگر آپ کا ڈوبٹہ بڑا ہے تو آپ نے پتیلے کا سائز بڑا لینا ہے اس کے اندر آپ نے ایک ٹیبل سپون کے قریب رنگ ڈالنا ہے اور ایک ٹیبل سپون آپ نے اس میں ڈالنا ہے نمک اور اس کو آدھا گھنٹہ آپ نے پکنے دینا ہے ٹیک ہے یا میں ایک رنگ کا بنا رہی ہوں اس لئے میں نے یہاں لال کلر ڈالا ہے اس کے بعد اس کپڑے کو ڈپ کر دینا ہے اور اچھی طرح جو آپ نے نوٹس بنائی تھی ان کو دبانا ہے تاکہ رنگ ان کے اندر اچھی طرح چلے جائے کچھ پانچ یا دس منٹ بہت ہوتا ہے اس سے زیادہ نہ کریں اس کے بعد آپ نے ٹیپ وٹر میں ایک رنگ دوسرے رنگ میں میکس کر کے ایک نیا رنگ بھی بنا سکتی ہیں تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اتنے سارے رنگ لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک میں نے ریڈ میں بنایا تھا ایک میں نے یہ دو کلرز ملا کے بنایا تھا گرین میں نے یلو کلرز سے بنایا ہے تو آپ گھر میں اس طرح سے بہت سارے ڈیزائنگز بنا سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیئے گئے بیل آئیکن کو پریش ضرور کریں آپ کو آواز ہے گی ٹنگ 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 تو ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ بھی مانی اللہ